اتر کے جائیسا ہے تیرہ نام کس بھو فیلہ تاہے جہاں میں تنگی مصیبت اور بدن آمی میں تنگی مصیبت اور بدن آمی میں بینہ کس بھو دار تیرے سامان ہم کرو تیرے پربھو اپنے جیون بارس جنگل کی سفر میں گاہم شکر گو جاری سے میں گاہم شکر گو جاری سے میں گبر آخر کی لے خیروں سے گھر ڈوب دو کھو کیسا گرو میں گبر آخر کی لے خیروں سے گھر ڈوب دو کھو کیسا گرو میں اپنے جورہ بار ہاتھ کو بڑا اپنے جورہ بار ہاتھ کو بڑا مجھے اپنے سیرے سے لے گا ہم کرو تیری پربھو اپنے جیون بارس جنگل کی سفر میں گاہم شکر گو جاری سے میں گاہم شکر گو جاری سے میں سنگے بیدہ اس سندر صبح سمیہ کے لئے ہم آپ کو دھنیوا دیتے ہیں پریمی پر میشور دیالی پر میشور تیرا اوبستید میں ہمارے لئے شاندی ہے خوشی ہے آنند ہے تیرا وجن کے دوار ہم کو بیل ملتا ہے حوصلہ ملتا ہے آج اس سبے تیرا آتما کے دور ہم سے بات چھت کر تیرا وجن سونے والا سب کا اوپر بڑی آشش دیں جہاں بھی ہم بیٹھا ہو پربھو تیرا اوبستیدی کو محسوس کریں اور تیرا آتما کے سامرد اس وجن کے ساتھ اور ایک جیون میں آنے پھب کر پائیں مہیماں صرف آپ کو ملے عیش مسیح کے پہتر نام سے ہم مانگتے ہیں ایمین گوڑ مارننگ جہی مسیح کی گودہ آپ کو سب کو آشش دیں آپ کا background آپ کا پریشتری کوئی بھی ہو کوئی بھی situation میں آپ کھڑا ہو پربھو آپ کے ساتھ آئے گا آج اسے میں پریلدوں کا کام سے گھچ سپیشل وانی سندیش آپ کے پاس پہنچانے کے لیے پربھو کی آتما کی اگوائی کے دوارہ میں چاہتے ہیں میں جو وجن آپ کو دیتے ہیں روز پرمیشور کے آتما جو آپ کے لیے میرا من میں دیتے ہیں وہ ہی میں بولتے ہیں یہ بُدھی کے وجن نہیں پرمیشور کا وجن کی ہر جگہ میں پبیتراتما کا سندیش ہے وہ سننے کے لیے پراتھنے کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے میں آپ سے بندی کرتے ہیں پریلدوں کا کام تیش ادھیا ہے پریلدوں کا کام تیش ادھیا ہے اس کے گیارہ آیت میں پڑھنے کے لیے چاہتے ہیں پریلدوں کا کام تیش ادھیا ہے اس کے گیارہ آیت اسی رات پربھو نے اس کے پاس کھڑے ہو کر کہا ہی پولوس دان دس مانت کیونگی کیونگی جائیسے تُو نے یہی شلیم میں میری گواہی دی وہیسے ہی تجھے روم میں بھی گواہی دینے ہوں گے ہم رام کو معلوم ہے پریلد پولوس کا مشنری سفر میں مشنری جرنی میں پریلد پولوس فیس کیا ہوا ایک سمیں ہے دشمن اس کو گیر لیا اس کو بندی بنایا یہ خودیوں کا جو بیڑا سبھا ہے سندرین سنکھ اس کے بیچ میں پریلد پولوس کو کھڑا کر دی تھی اس کا دس آیت میں لکھا ہے اس کا فارڈنے کے لیے اندھی میں لکھا ہے ڈکڑا ڈکڑا کرنے کا سٹیویشن میں پہنچ گیا ہے دو اور تین آیت میں لوگ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا بیڑا ایک ڈر پولوس کا جیون میں ہے جو ان کا ساتھی لوگوں کو بھی ڈر ہے کیونکہ لوگ بول رہا ہے اس کو ٹکڑا کریں اس کو مارنے کے لیے گیا دیا ہے گیرہ آیت گیرہ آیت میں لکھا ہے اسی رات پربھو نے اس کے پاس کھڑا ہو کر کہا یہ وجن میں بہتہرہ سندیش ہے اس آیت میں بہتہرہ سندیش ہے اس میں سے ایک سندیش آج میں آپ کو بولنے کے لیے چاہتا ہے اسی رات پربھو نے اس کے پاس کھڑا ہوا اسی رات پربھو نے پولوس کے پاس کھڑا ہوا کیوں کب ابھی پولوس سوچ رہا ہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لوگ مجھے مار ڈاڑ سکتا ہے مجھے ٹکڑا ٹکڑا کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہے شاید پولوس کے اندر یہ سوچا ہوگا پرمیشور نے مجھے بولا تھا تو یرشلے میں صرف نہیں روم میں بھی جا کر سیوا کرنا ہے شاید نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لوگ ہاتھ میں مفصی گیا یہ لوگ مجھے خدم کرے کہ میں جانے پہو گے ایسے انسان ہوتے ہوئے پولوس کا مند میں بہتہرہ ویجار آیا ہوگا نراشہ آگیا ہوگا بھائے آگیا ہوگا تب لکھا ہے اسی رات پربو نے اس کے پاس کھڑا ہو گیا جب ہم پربو کا بجن بڑھتے ہیں تین بار عیش مسیح نے ڈائریکٹ پریل پولوس کا پاس آیا ہے اٹھارہ آدھیائے میں بائی سدھیائے میں تین بار ڈائریکٹ عیش مسیح پریل پولوس کا پاس آیا ہے میں ایک بات آپ کا بولنے کے لئے چاہتا ہوں آج بھی پربو آپ کے لئے میرے لئے ڈائریکٹ آپ کے پاس آ سکتا ہے الگ الگ طریقہ سے ہوگا الگ الگ روب سے ہوگا صرف جب ہم بائی بل پڑھتے ہیں ہمارے پورووں کا جیون میں بھی ایسے باتیں ہوا ہے پربو عیش مسیح نے ڈائریکٹ اپنا لوگوں کے پاس آیا ہے میں دوبارہ بولنا چاہتے ہیں جب عیش مسیح ڈائریکٹ آپ کے پاس آئے گے اڈگل روب میں ہوگا سادو سنر سنگھ کیسے عیش مسیح کو کبول کیا وہ ڈائریکٹ سادو سنر سنگھ کا جیون میں ان کا روم میں عیش مسیح آیا ہے بائی بل میں کلیو بھاو پتروس سگھائی عیش مسیح کے قبرستان پر مریم کے پاس ڈرہ ہوا سشے لوگ عیش مسیح کے چیلے جس کمرہ میں ڈرتے مارے بیٹا تھا وہاں ڈائریکٹ عیش مسیح آیا ہے ڈائریکٹ عیش مسیح آیا ہے وہاں آپ کے لئے ڈائریکٹ آئے گا تاکہ آپ کو مدد کریں آپ کو سہائیدہ کریں ڈائریکٹ عیش ڈائریکٹ آپ کے ساتھ آمین بولیے پرارتھنا کرکے دھنواد کرکا شروع کریں وشواس کے ساتھ کھالویا پبلک کے لئے آپ کو بدنام کرنے کے لئے آپ کو ستھانے کے لئے آپ کو فسانے کے لئے آپ کو عدالت میں لے جانے کے لئے آپ کو پرکیش کرنے کے لئے آپ کو جیل میں ڈالنے کے لئے جہاں آپ کدا نے آپ کو رکھا وہاں سے آپ کو نگالنے کے لئے شریع اندر چل رہا ہے آپ کو فسانے کا شریع اندر چل رہا ہے لیکن آج صبح پبیتر آدمہ اس وچن کے دوارا میرے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے نیور ایور اس شمسی آپ کو ہاتھ نہیں چھوڑے گا اس شمسی آپ کو نہیں تیاغے گا آپ کا سٹویشن کوئی بھی ہو آپ جہاں ہیں وقم اس شمسی کا درشن آپ کے پاس ملنے والا ہے اس شمسی ڈائریک آپ کے پاس آنے والا ہے وہ الگ الگ روب میں ہوگا الگ الگ دھڑی کیا سے ہوگا ویٹ پربو آپ کے لئے کھڑا ہونے والا ہے ہاللیلویہ پربو آپ کے لئے آ رہا ہے پربو آپ کو ویسٹ کرنے آ رہا ہے پربو آپ کو ویسٹ کرنا ہے پاولوس مشکل کی پرستری میں جب فس گیا تھا اس شمسی ان کے پاس آگے اسی رات پربو نے اس کے پاس کھڑا ہوا ہے میرے لئے آپ کے لئے ہمارے پرستری چاہے کچھ بھی پرشانی کی بات ہو دکھے کی بات ہو ویماری کی بات ہو جیسس ویسٹیو پربو آپ کو ملنے آ رہا ہے سرگے بدا ہم دھنیواہ دیتے ہیں تیرا وجن ہم کو خوصلہ دیتے ہیں ہم کو ہمت دیتے ہیں پربو آپ جانتے ہیں پربو آپ جانتے ہیں یہ وجن سننے والوں کا حالات کیا ہے سیٹیویشن کیا ہے ان جیس اس نے اس وجن کے دوارہ ایسے لے خوصلہ پائے دلیری پائے پربو آپ کا درشن پائے ان کے ساتھ کھڑا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے دھنیواہ دیتے ہیں آپ میں پرارتھنا سننے والوں چھولے پربو تچ کرے پربو خاللیلویہ اپنا چیلے ان کو پاس کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ دکھایا پربو آپ کا درشن اپنا لوگوں کو دکھائے ایسے ہو رہا ہے اس لئے دلیری پرارتھنا سننے والوں اس وجن کے دوارہ ہمیں اپنا لوگوں کو بلسنگ دیتے ہیں آشش دیتے ہیں ایش مسیح کے پپتہ نام سے ہم مانگتے ہیں God bless you God with you خود آپ کو بہت بہت آشش دیں ایمین گفتہ جب آپ کو بہت بہت نمید